آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز با خبر پاکستان آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز با خبر پاکستان رسول اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے اوکاڑا کا جہاں چور میڈیکل سٹور کے تالے توڑ کر نکتی اور قیمتی دستاوزات لے گئے تھانہ اے ڈویزن پولیس نے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی ریپورٹ کر رہے ہیں اسامہ رحمانی جی اوکاڑا تالے توڑ گروپ سرگرم اوکاڑا ہسپیٹل بازار نجی میڈیکل سٹور کے تالے توڑ کر ناملوم چور نکتی اور قیمتی دستاوزات لے اوڑے اوکاڑا تھانہ اے ڈویزن پولیس نے واقعی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا جی خبر شامل کریں گے خیرپور میرس سے جہاں گورنمنٹ پرائمری سکول خیر محمد کٹوہر کی زیر تعمیر امارت چار سال میں بھی مکمل نہ ہو سکی تدریسی عمل متاثر اساتذہ اور قلبہ کی جانب سے امارت کی جلد تکمیل کا مطالبہ تصلاح سے آگاہ کر رہے ہیں منصور احمد پل اپنے اس ریپورٹ میں جی ہاں ملکل جیسا کہ خیرپور میرس کے قریب گورنمنٹ پرائمری سکول خیر محمد کٹوہر کی بننے والے بلڈنگ چار سال گزرنے کے باوجود بھی تعمیر نہ ہو سکی اس حوالے سے سکول میں زیر تعلیم بچوں کا کہنا ہے کہ سکول میں پانی واشروں فرنیچر اور بجلی کھڑکیاں دروازے نہ ہونے کے بعد انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے سکت موسم میں دور درہ سے آنے والے ماسوں بچوں کے تعلیم پر بھی اثر پڑتا ہے اور اسکول میں بچوں کی حاضری اور داخلہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے اسکول کے بچوں اور استادوں کا مطالبہ کی آہے کے فوری طور پر اسکول کی امارت کا کام مکمل کیا جائے اور ہمیں اس پریشانی سے بچایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ منصور احمد پل این بیرو چیف خیرپور میرس رخ کریں گے ایت ملتان کا جہاں بہاو دن ذکریہ یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں میں تصادم پولیس تھانہ الپا نے لڑائی چھگڑا اقدام قتل کار سرکار میں مدافلت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں ملک ساجد دن ذکریہ یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کے درمیان لڑائی کا معاملہ پولیس الپا نے مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر میں طلبہ تنظیموں کے بارہ نامزد اور چالیس نام معروم افراد پر مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ یونیورسٹی کے سکوٹی افیسر کی مدید میں درج کیا گیا مقدمے میں آیاز اہدر شاہ حسیب چانڈیو رائے بابر علی کو نامزد کیا گیا خاجہ نمان وقاس گجر کو بھی نامزد کیا گیا مقدمے میں امیر اللہ ندیم خان زید خان وکیل خان کو بھی نامزد کیا گیا پولیس نے ہوسٹل میں سرچ اپریشن بھی کیا جس میں ابھی تک کوئی گرفتاری سامنے نہیں آئی ملک ساجد این این نیوز ملتان خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے جہاں پولیس تھانہ دانے وال کی مرشیات فروشوں کے خلاف کاروائی اسی بوتل شراب برامت کر کے منصم گرفتار کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں شاہد حسین نقش بندید ڈی پیو ویہاڑی اکتر فرو کی ہدایات پر پولیس تھانہ دانے وال کی منشیات فروش کے خلاف کاروائی مسلسل جاری ہے اس سلسلے میں ایس ایچو دانے وال مرزا رحمت علی اور ٹی ایس آئی طاہر فریاد نے کامیابی کاروائی کے دوران ملزم انوار کو گرفتار کر کے اسی بوتلیں الکول شراب برامت کر لی ملزم کے اخلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آگاز کر دیا گیا کیمرامین ٹیم کے ساتھ شاہد حسین نقش بندی اے این این نیوز بیورو چیف ویہاڑی رحم کریں گے شیخ اپورا کا جہاں فیکٹری میں سلنڈر دھماکہ متصل مکان کی چھت بھی گر گی حادثے میں گیارہ افراد جاں بھگ جبکہ دو زخنی ہو گئے تفصیلات سے اگاہ کر رہی ہیں فروادری سپنیس ریپورٹ میں شیخ پڑا کے نواحی علاقہ فروز والا سلنڈر دھماکہ ہونے سے پرفیوم بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گی فروز والا پیرزادہ کالونی نزد امامیہ کالونی میں پرفیوم بنانے والی فیکٹری میں سلنڈر دھماکہ ہو گیا فیکٹری میں دھماکہ ہونے سے ساتھ والے مکان کی چھت بھی گیر گی حادثے میں گیارہ افراد ہلاک جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے زخمی افراد میں تیس سالہ زاہد عبد المجید اور اکیس سالہ جنید اکرم شامل ہیں ریسکیو وان وان ٹو ٹو لہور اور شیخ پڑا کی امدادی ٹیموں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں کرتے ہوئے زخمیوں کو تیبی امداد کے بعد حسطان منتقل کر دیا ڈیسٹریک ایمرجنسی آفیسر شیخ پڑا انجینئر رانا اجاز احمد کی زیرے قیادت ریسکیو اپریشن جاری ہے حادثے میں ستر فیصد جلسنے والے شخص زاہد اور جنید کو میوہ سبتہ لاہور منتقل کر دیا ہے ریسکیو سرائے کے مطابق ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے جس بنا پر میر ہٹ آنے کا کام جاری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروائدریس بیورو چیف این نیوز شیخ پڑا رم کریں گے دنیا پر کا جہاں اسسسنٹ کمیشنر وسیم حسن میں ڈی ایس پی غلام دستگیر کے ہمراہ سبزی اور کسان منڈی کا سرپرائز ویزٹ کیا دریاسنا صفائی سترائی بولی کا نظام میار اور قیمتوں کا معاینہ کیا ریپورٹ کر رہے ہیں شہباز اکمل آج بلکل اسسسنٹ کمیشنر دنیا پر سید وسیم حسن شاہ نے حکومتی ویجنر اور ڈی سی لوٹران عمران قریشی کی ہدایت پر صبح صویرے سبزی منڈی اور کسان منڈی کا سرپرائز ویزٹ کیا اس موقع پر انہوں نے سبزی منڈی اور کسان منڈی میں صفائی سترائی کا انتظام چک کیا جبکہ فروٹس اور سبزیوں کی کوالٹی کو بھی چک کیا وہ مختلف سٹال پر کہا ہے جہاں پر انہوں نے سبزیاں اور فروٹس چک کیے جبکہ وہاں پر ہونے والی بولی کی نگرانی بھی کرتے رہے انہوں نے جوان آرتیاں سبزی منڈی کو ہدایت کی کہ وہ بولی کے نظام کو شفاق بنائیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے اس موقع پر اسیسٹن کمیشنر سید وسیم حسن شاہ کے ہمراہ ڈی ایس پی دنیا پر غلام دستغیر بھی تھے جنہوں نے وہاں پر پولیس کی جانب سے کیے گئی سکورٹی انتظامات کو چک کیا اور انہیں تسلیب اکش قرار دیا خبر شامل کریں گے بدین سے جہاں نوائی گاؤں میں مسلح افراد نے گھروں کو آگ لگا دی آگ مبینہ طور پر گھروں کو خالی کروانے کے لیے لگائی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں مٹھن جمالی بدین کے نوائی گاؤں میں مسلح افراد نے گھروں کو آگ لگا دی آگ گھروں کو خالی کرانے کے لیے لگائی گئی ہے متاثرین آگ صوبائی وزیر سیدہ علی بکش شاہ کے رسدہ داروں نے آگ لگائی ہے متاثروں کا الزام بدین پولیس کوئی بھی مدد نہیں کر رہی ہے متاثرین آپ کو بجانے کے لیے کوشش جاری فائر ویڈگر عملہ طلب محمد مٹھن جمالی اے نوز بدین رکھ کریں گے فاروق آباد کا جان گزشتہ رات سے شہر اور گردنوہ میں وقف وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری احوال بتا رہے ہیں دلال احمد فاروق آباد اور گردنوہ میں وقفے وقفے سے بارش بارش کا سلسلہ گزشتہ رات سے شروع ہوا کبھی بوندہ باندھی تو کبھی تیز گلی گوچے جھیل کا منظر پیش کرنے لگے مسلسل بارش کے باعث سردی کی شیدت میں اضافہ بارش کی ویڈا سے معاملات زندگی مفلوش لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہے گئے زوریہ زندگی میں مشکلات کا سامنا بارش کی ویڈا سے جگہ جگہ پانی کیچر سے بچوں کو سکول جانے میں دشواری کا سامنا کہیں کہیں بادل کی آنکھ مچولی خبر شامل کریں گے ٹنڈو آدم سے جہاں نیشنل پیس کمیٹی انٹر فید ہارمنی کے مرکزی چیئرمن سید علی شاہ راشدی کا دور ہے ٹنڈو آدم نپی سی آئی ایچ کے مقامی رہنما کے بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا میڈیا سے گفتگو بھی کی ریپورٹ کر رہے ہیں نیشنل پیس کمیٹی انٹر فید ہارمنی کے مرکزی چیئرمن سید علی شاہ راشدی ایک روزہ دورے پر ٹنڈو آدم پہنچے جہاں میڈیا کلب ٹنڈو آدم میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم ملک کے چاروں صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ این پی سی آئی ایچ نے قوم اور پاکستان آرمی کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے پہلے لوگ آرمی سے دور بھاگتے تھے ہماری کوششوں کے بعد آج پاکستان آرمی اور قوم ایک دوسرے کے قریب ہیں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی سید انعام شاہ راشدی نے اس کام کی شروعات کی تھی ان کی وفات کے بعد میں نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد عوام میں شعور بیدار کرنا ہے کہ افواج پاکستان ہمارا اساسہ ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے لوگ پولیس تھانوں پر جانے سے ڈرتے تھے آج لوگ بلا خوف و خطر اپنے مسائل کے حل کے لیے افسران سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اس سے قبل انہوں نے اپنے مقامی رہنما محمد اشرف خاص کے لیے کے بھائی کے وفات پر تازیت کی کمرامین قیام الدین کے ساتھ علی تھائیم این این نیوز ٹنڈو آدم رکھ کریں گے لیاقتپور کا جھانگار میں پرینڈی سکول فرزند علی گھوٹ ماہی کی بلڈنگ مختلف جگہ سے کریک ہو گئی تفصیلات جانیں گے شاید خان کی اس ریکورٹ میں جی بلکل سٹاف اور بچوں پر خوف تاری ہونے کی وجہ سے بچے بہر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں بلڈنگ کے مختلف کمروں کی دیواروں میں درانے پر چکی ہیں جس کی وجہ سے گرنے کا خدشہ ہے سازدہ اور بچے خوف کی کیفیت اور سردی کے موسم میں تنیمی سرگرمیاں کمروں سے بہر بیٹھ کر جاری رکھے ہوئے ہیں مطلب ہیڈ ماسٹر رئیس بشیر احمد نے کہا کہ ہم اپنے ہر ادارے کو اس کی رپورٹ بھیجی ہے مگر بلڈنگ قطرناک ہونے کی وجہ سے بچے بھی بچوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے اور اس موقع پر مقامی شوشل ورکر ملک پرشید احمد ملک کاشیو اور دیگر اہر علاقہ نے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے فوری نوٹس لے کر بلڈنگ کی تعمیل کا مطالبہ کیا ہے جی ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں احمد پر شرکیہ جہاں پاکستان بیت المال زلہ باہولپور کے چیئرمین مخدوم سید سلاہ الدین جرانی احمد پر شرکیہ میں اپنی ریائش کا پر اے این این سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پنجاب نے مجھے باہولپور زلہ کے لیے بیت المال کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے میں اپنی اس نامزد کی اس حسلہ میں اپنے لیڈر جناب چودی تاریم بشید شیمہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے نام کی سفارش کی ہے بیت المال کا جہاں تک تعلق ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ سیاست سے بالہ تر ہو کر خواہ میرا کسی بھی سیاستی جماعت سے تعلق ہو سب سے بالہ تر ہو کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے انشاءاللہ تعالی پورا پوشا رہوں گا ہمارے بیت المال میں جو سہولیات ہوں گی وہ ہے ایک جہیز فنڈ ہے جو غریب بیوگان عورتیں ہیں جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے جہیز فنڈ کا انتظام کرنا کوئی غریب آدمی جو ہسپتالوں میں داخل ہیں ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے فرام کرنا علاج کو یقینی بنانا کرز حسنہ بھی ہے کوئی غریب آدمی ہے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کرز حسنہ بھی دے سکتے ہیں اس کو اسی طرح غزے کے جو بھی غریب آدمی مسکین آدمی ہے انشاءاللہ تعالی سیاسی جماعتوں کی سیاست سے بالا تر ہو کر ان کی خدمت کریں گے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کی مخلوق بھی راضی ہوتی ہے خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں بارے بارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا رکھ کریں گے اٹک کا جہاں فتح جنگ میں سلنڈر کی دکان میں گیس لیکیج کے باعث آگ لگ گئی رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندی اٹک فتح جنگ سلنڈر کی دکان پر گیس لیکیج کے باعث آگ لگ گئی سلنڈر میں ری فیلنگ کرتے ہوئے گیس لیکیج کے باعث آگ لگی اطلاع ملتی ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں موقع پہ پہ پہنچ گئی ایک گھنڈے کی مشکت کے بعد فوم اور پانی کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا گیا دکان میں بیس سے زائد سلنڈر موجود تھے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا محمد ندیم اے این این نیوز اٹک خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اے این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان آپ دیکھ رہی ہیں اے این این نیوز باخبر پاکستان